موسیقی 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 ہے جو میں نے دیکھا ہے اگر کوئی عدیقاری اس سے پچ گیا تو ٹھیک انہیتا آج آپ دیکھتے کہ پروبیشن پیریڈ میں بھی rps ips رشوت کے داغ ان سے نہیں مٹے ہیں اور وہ پکڑے گئے ہیں اس لئے میرا نمیدن ہے نیران جی آپ کے ٹی وی کے مادیم سے کی جو میری بات سن رہے ہوں وہ دیکھیں کہ پولیس کی چھوی بگڑی ہے مجھے بھی میرے جا میں میں جس فلیٹ میں رہتا ہوں تو لوگ نکلتے بڑھتے مجھ سے کہہ گئے کہ جوشی جی آج کل تو پولیس 45 لاکھ روپے لے رہی ہے جبکہ بھائیہ میں تو 2015 میں بھگ گیا لیکن بھر بھی یہ چیز جو ہے پیچھا نہیں چھوڑتی اس لئے کہ میرے 35 ورشوں تک وردی پہنی ہے اس لئے اب جو وردی پہنے ہوئے ہیں وہ تو کم سے کم اس چیز کو دیکھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور ایسے جو ناسور ہیں ایسے جو غلط تک ہیں انہیں پولیس ویباد سے نکال باہر کریں یہ ہی میری ملتی ہے بہت بڑی بات کہی ہے جو سوچ چھوی کے جو ادھیکاری ہے کم سے کم سرکار ان کا چین کرنے میں ویسے اس خیال رکھیں اور جو پولیس کے جو ادھیکاری ہے کرمچاری ہے نئے آتے ہیں ان کی جو ٹریننگ ہوتی ہے ٹریننگ کے دوران ہی ہو جس طرح کا سبق سیکھتے ہیں یادی ان کا پالا کسی بے ایمان افسر سے پڑ گیا بے ایمان ادھیکاری سے پڑ گیا تو شاید اسی طرح کی لیک پر چلتے ہیں چلیا چلنے کوشش کرتے ہیں اور ہم نے دیکھا بھی یہ پچھلے دنوں جو پرویسنی پیریڈ ہوتا ہے اس دوران بھی کئی لوگ رشوت لیتے پکڑے گئے ہیں ہاں منی جی کیا کہیں گے پورے گھٹنا کرم کو کیونکہ ایک بیعور کی جو سباپتی ہے آپ کی پارٹی کی ہے اور وہ بھی ڈہیلاک کی رسوم لیتے پکڑے گئے ان کے پتی بھی ساتھ میں گریبتار ہوئے ہیں ایک دوسرا جو دلال تھا وہ بھی گریبتار ہوئا ہے تو بات بات پارٹی کی نہیں ہے کیا لگتا ہے کیونکہ جس طرح کی بات کہی ہے کہ جو کہیں گے پرشکشن کا ہی ایک وہ ہے لیکن کیا راجنیتی میں بھی اس طرح کا پرشکشن دیا جاتا ہے نہیں نہیں وہ تو اگر راجنیتی کے پرشکشن کی بات ہوتی نیرت جی تو جیرو ٹولرین سے بھرشتہ چار کے لیے بی جے پی کا ٹریننگ تو اس پہ چل رہی ہے مانیے موڈی جی کے نیترت تمہیں جس پرکار سے بات آئی ہے اور جس طرح سے سادہ جیون وچو بچار کی بات آئی ہے کہ ان کے بھائی بہن وہاں پہ پتنگ کی دکان لگاتے ہیں اور کوئی بلکل سادارن جیون جی رہے ہیں اور جو سماج وادی نیتا بنے گھوم رہے ہیں ملائم سنگھ جی ان کے لڑکے کے پاس پہ لیمبورگینی کار ہے جو دو کروڑ کی آتی ہے یہ تو سب کو پتا ہے کیوں کا کوئی دھندہ پانی نہیں ہے تو یہ جو بھرشتہ چار کے خلافت والی بات ہے بی جے پی میں تو وہ ٹریننگ چل رہی ہے اور آپ نے دیکھا کہ بی جے پی راجستان میں بھی جو چار آئی ایس لوگوں کو جیل ہونا پڑا ہے جو پرومینٹ آئی ایس تھے وہ بھی پہلی بار ہوا ہے بھارت کے کسی بھی سٹیٹ میں ایک سال میں چار آئی ایس کو جیل کر دیو ایسا بھی کہیں نہیں ہوا تو یہ بھی zero tolerance ہے تو بھرشتہ چار کے خلاف اگر بھارتی جنتہ پارٹی کہتی ہے تو کرتی بھی ہے یہ بھی بات ہو رہی ہے اپنے ویکٹی کا تاچرن کو ٹھیک رکھنا ہے لالچ میں نہیں آنا ہے یہ بھوکتہ وادی سنسکرتی میں نہیں پڑھنا چاہیے سادہ جیون اچھی وچار کی بات ہوتی ہے ہم شاستری جی کے کس سے سن سنائے جاتے ہیں پرکشن شیوروں میں مودی جی کے جیون چریتر سے سیکھنے کی بات آتی ہے جتنے ہمارے پردی دین دیال اپا ادھائے تھے وہ بھی ایک دھوتی کرتا ان کی تھیلے میں رہتا تھا وہ ان کی سمپتی تھی جو لگاتا لی آ رہی ہے پکڑے بھی جا رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ سرکار کاریوائی نہیں کر رہی ہے ہم یہ بات ہم گھرے ہیں سرکار کاریوائی کر رہی ہے اسی لیے سامنے آ رہے ہیں ماملے جی اور 684 ماملے پکڑے گئے ہیں ایسا بھی پہلے نہیں ہوا اتنے زیادہ لوگوں کو دوش دے کر پکڑا ہے وہ برشتہ چار کی شکایتوں پر کام ہوا ہے وہ وقتقت استگاہ سے ہوئے ان پر کاروائی ہوئی وہ ان تین پرکار سے سرکار نے برشتہ چار کے خلاف شکنجا کسا ہے ان پولیس آفیسرز کو اچھی پوسٹنگ دی ہے جو ایماندار لوگ ہیں جو واقعی کام کر کے دکھاتے ہیں ان کو اچھے اچھی پوسٹ پہ اے سی ڈی پہ اے سی بی پہ اور ان جگہ پر بیٹھایا ہے یہ سب باتیں آپ دیکھیں گے کہ ہمارے جو مجھے رکھتا کچھ ایسی جو ہے کہ کانون میں کمی ہے جس کے چلتے ہیں کہ رشتہ دینے والے جلدی چھوٹ جاتے ہیں ان کو بھے نہیں ہے شاید اسی لیے وہ اس بھے بھے سے مکت ہو کر اس طرح کی کاروائی کو انجام دیتے ہیں نہیں جی بات یہ ہے کہ وہ ان کے اس سے فیلنگ نہیں ہوتی ہے یہ پکی بات ہے ان کو یہ امید نہیں ہوتی کہ میں پکڑا جاؤں گا اگر در وائز تو وہ دو سال کی سجا بھی ہوگی تو بھی نوکری پر آنچ ہے مصیبت ہوگی میری جیل میں جاؤں گا بدنام ہوں گا ان باتوں کا وچار اگر وہ سیکنڈ تھوٹ پہ کر لے تو وہ کبھی بھی رشوت نہیں لے گا ہمارا جو ایکسپیرینس کہتا ہے وقالت کا ان سب کو گلٹ ہوتی ہے لیتے تو برسوں سے تھے پکڑے آج گئے ہیں اور جتنے لوگ اس میں بھی ان کو پرووکیٹیو بات کیا ہوتی ہے کہ ان کے بھاگ کے جو دوسرے لوگ ہیں ان کے بارے میں غلط فہمیا ہوتی ہے کہ وہ افسر تو بہت پیسے کمارا ہے یہ بہت ملائیدار سیٹ ہے یہاں تو پیسے کمانے ہیں یہ ان کو باتیں بھرم کی استیتی میں لاتی ہے تو اس سے وہ پرووکیٹ مطلب وہ اس سے پرووک ہوتے ہیں اور پھر وہاں پر وہ گلٹی کر بیٹھتے ہیں امید یہ ہے کسی کو یہ پتا ہو کہ میں پکڑا جاؤں گا تو وہ کبھی رشوت نہیں لے گا لیکن جس پل میں وہ رشوت لے رہا ہوتا ہے اس سمیہ اس کا یہ گمان سماپت ہو جاتا ہے ہے کہ میں کسی آتھریٹی اس پر پوست پہ ہوں یا مجھ پر بھی نگاہ ہے کسی کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ٹیلی فون پر بات نہیں کرتے ہیں لوگ وہ ان کو ایک عادت بنی ہے کہ ٹیلی فون چونکہ کوئی بھی سن سکتا ہے کوئی بھی ٹیپ ہو سکتا ہے کوئی بھی سامنے والا ٹیپ کر سکتا ہے اس لیے اسے بات نہیں کرتے ہیں تو کہیں گے ٹیلی فون پر ہم یہ بات نہیں کرتے ہیں یہ ہمارے کہیں 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 جو ہے لوگوں میں اپنے جلدی ہی کچھ پیسے والا بننے کی بھوک بھی کہیں کہیں ہیں وہ اس بات کو نہیں دیکھتا ہے کہ اس کی بدنامی ہوگی سماز میں میں نے ایک سوال پوچھا تھا ملے جی سے کہ جب اس طرح کی کاریوائی کرتی ہے لوگ پکڑے جاتے ہیں عدیکاری پکڑے جاتے ہیں تو ان سے دوسرے لوگوں میں ڈر کیوں نہیں بیٹھ رہا کیا کاران ہے کہ لوگ بے خوف ہو کر اس کام کو انجام دے رہا ہے جوسی جی چونکہ یہ جو بتایا ہے کہ چھے سو کے آس پاس پکڑے گئے ہیں یہ بہت کم سنکھیا ہے اسی کم سنکھیا کی وجہ سے لوگوں کے اوپر اثر نہیں ہو رہا بہت کم سنکھیا ہے روز پرتی دن کتنی رشوت لی جاتی ہے اگر اس کا آنکھڑا لگایا جائے تو میرے خیال سے ایک راججے کا جو ویتیے جو سادن ہے اس کے برابر لیندین ہوتا ہے اس رشوت خوری کا لیکن چونکہ پکڑے کم جاتے ہیں اور پکڑے جانے کے بارے میں کئی ساری فارمیلٹیز ہیں جو پوری کرنی پڑتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ پکڑنے کے بعد میں ایسے لوگ آگرے اگریسیو ہو جاتے ہیں جو اس کیس کو کھراب کرنے میں تلے رہتے ہیں اس میں پیسہ بھی چلتا ہے اس میں سپارش بھی چلتی ہے اور وہ کئی تو اس کے اندر سفل ہو جاتے ہیں کہ وہ کیس کمجور ہو جائے اور آخر وہ کئی چھوٹ جاتا ہے اور اگر کوئی کیس مجبوط ہوتا ہے بہت سارے لوگ بحال بھی ہو جاتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ کوئی کھامی چھوڑ دیتے ہیں میں یہ نہیں مانتا کہ کانون میں کوئی کمی ہے میں تو صرف یہ مانتا ہوں کہ لاغو کرنے والے میں کوئی کمی ہوگی اس سے وہ چھوٹتا ہے انہیتہ لاغو کرنے والا سکت ہوگا تو بلکل نہیں چھوٹے گا ہمارے دیش میں پراشین کال سے یہ رتی ریوات چلے آ رہے ہیں کہ گفت دینا جو راجہ رجواروں کے پاس بھی جاتے تھے تو نظرانہ بھیٹ کرتے تھے تو یہ نظرانہ واسطو کے حساب سے چلتے 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 واسطو بھی نہیں میں پرنالی میں آگیا جہاں گیاں ہیں آن آج ہے یہ دیا کرتے تھے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ میرے پتا تھاندار تھے جب میں پیدا ہوا تو اس سمیں میں جو سیڑھ ساؤکار تھے علاقے کے کسی کیاں سے گنہ آتا کسی کیاں سے گنہ آتے میں سمجھتا ہوں کہ اگر گنہ ہی گنہ آتا رہا تو کیا کیا گنے میں کھائے گا کیا کیا کیوں کھائے گا آگے جاکل کے یہ واسطو ان میں پرنالی پیسوں میں تبدیل ہو گئی بھائی مٹھائی کے نام پر اب نام ہوتا ہے میٹھائی کا دیتے ہیں پیسے میں آپ کو ایک چیز اور بتاتا ہوں یہ بتانا آوشک ہے کہ میں جب بچہ تھا تو میرے سامنے ایک تھاندار رہتے تھے ان کے بچے سے میری دوستی ہو گئی میں گھر آیا پتا نے کہا یہ کہاں گیا تھا کہ وہاں کہ دوبارہ سے جائے گا تو تیری ٹانے توڑ دیں گے میں ایسا وہ کچھ نہیں بولے میں نے ماں سے بوجھا بھائی تم میں ایسے کیوں کہہ رہے ہو بولے کہ اس کے تو پیسے آتے ہیں تو وہ جو چیز ان کے بچوں کے پاس ملتی ہے اس کو جب تم دیکھو گے کیونکہ تمہارے پاس نہیں ہے تو تمہارا من للچائے گا اور تم اس چیز کے لیے ہمیں بات دے کرو گے یہ چیز میں نے اس بچپن میں دیکھی ہے تو آج یہ چیز نہیں ہے جو آپسی بھوک ہے پیسے کا لالچ ہے وہ لوگوں میں بڑھ گیا پہلے لوگ نظرانہ بھیٹ کرتے تھے راجہ مہاراجاؤں کے سمیں بھی بھی اور وستو مینے میں پرچھلت تھا کیونکہ اس میں جو ہے مدرا کا چلن نہیں تھا مدرا اتنی ماترہ متھی بھی نہیں لیکن آجادی کی بعد وہ نظرانہ پیس کرنے کی جو پرمپرہ تھی وہ دھری دھری اب رشوت بنتی جا رہی ہے وہ رشوت کا اتنا بڑا کھیل ہو گیا ہے کہ جو سرکاری محکموں میں نوکریاں لگتے ہیں جو سیدھا جنتا سے جڑے ہوئے محکمیں ہیں ان میں تو کرمچاری ادھیکار یہ سوچتے ہیں کہ رشوت لینا شاید ان کا ادھیکار ہے اور یہی کارانہ ہے کہ ان میں اسی بی کا بھی کوئی خوپ نہیں ہے ڈر نہیں ہے ہم بات کر رہے برشوت کے بڑھتے کھیل میں کوئی اچھوٹا نہیں ہے چاہے جنپرتینی ہو چاہے سرکاری کرمچاری ہو یا پرائیویٹ بیبھاگوں میں بھی اب لوگ جو ہے بڑی بڑی کمپنیاں بھی اس طرح کا نظرانہ پیس کرتی ہے نظرانہ برشوت کا روپے گیا ہے اور اب یہ بھوک اتنی بڑھ گئی ہے کہ لوگوں میں بھی کیونکہ جب دو برابر کے ادھیکاری ہوتے ہیں اور ایک ادھیکاری کا لگاتا اس طرح بڑھتا جاتا ہے اس کا رینسر ہالے کی پکڑے بھی جا رہے ہیں لیکن کہیں کہیں جو ہے سماجک پرتشتہ داؤں پر بھی رکھتی ہے اس کے باوجود لوگوں میں یہ اس کے پرتشتی ڈر نہیں ہے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ہمیں کوئی نہیں پکڑ سکتا ہمیں کوئی جو ہے ریشٹ نہیں کر سکتا اور ہم اسے پاک ساپ نکل جائیں گے منی جی آپ کی پارٹی سے ابھی بیعور میں جو سباپتی پکڑی گئی ہے پارٹی نے کوئی ایکسن لیا ہے اس کے خلاف آپ نے کہا کہ سم کر رہے ہیں بجے بھی میں ریشوات پرشتہ چار کو بلکل برداست نہیں کیا جاتا ہے پارٹی نے کوئی ایکسن لیا ہے کیا جی نشری طور پر جیسے ابھی یہ چونکہ ابھی ہوا ہی ہے تو اس کے بارے میں ریپورٹ مانگ کے ہمارے عددیف کاروائی کریں گے نشاشن سمیتی میں مشہ جائے گا نشری طور پر جائے گا اس میں کوئی دورائیں نہیں ہے اور ویسے بھی اب کوئی جب وہاں پر کوئی پولیس نے کاروائی کی ہے تو جو وہ بھی کوئی ان کی سٹیچلی پوزیشن ہے لیگل پوزیشن کیا ہے وہ دیکھ کے وہاں اگر دوسرا سواپتی بننا ہے تو وہ بھی بنے گا اس لئے ان کی بات ہی ختم ہو جاتی ہے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کی بی جے پی کا ہونے سے اس سے کوئی سمبن نہیں ہے وہ ان کی اپنی وقتیقت لالسا ہے وقتی گرہی ہے وقتیقت کامنا ہے وہ جانے لیکن ایجا پارٹی بھارتی جدہ پارٹی میں بلکل zero tolerance برشتہ چار کے لیے ہے اور یہی کارن ہے کہ ہمارے پاس پوری نیتاؤں کی شنکھلا ہے جن لوگوں نے اپنی وقتیقت آچرن سے یہ ثابت کیا ہے کہ دھن کو انہوں نے پرمکتہ نہیں دی ہے اور سوشاشن کے وشے کو لے کر جنتہ کے پیسے کو لے کر انہوں نے اس کی ٹرسٹی اس کو مانا اور اس کے لئے جندگی پر کاروائی کرتے رہے گاڑیاں ڈرائیور نہیں لیے سرکاری بھون سرکاری لاب نہیں لیے اور خود اپنے وقتیقت واہن سے جاتے رہے اس پرکار کے نیتاؤں کی پوری شنکھلا بھارتی جنتہ پارٹی موجود ہے اس لیے مجھے لگتا ہے کہ جو کارے کرتا ہے وہ جہے جہے کار تو انہی لوگوں کی کرتے ہیں جو پندی دین دیال اپادیا ہے جن کے پاس ایک دھوٹی کرتا تھا پندی چھاما پرساد بکر جی بڑے بیریسٹر تھے لیکن ان کا آچرن بلکل وہ تھا تو اس طرح سے جو بھی ہمارے ہوئے آج آپ دیکھیں گے ہمارے جو رکشہ منتری جی رہے ان کی بارے میں سب نے کہا کہ وہ آٹا رکشہ سے ہی آتے جاتے ہیں تو جو سامانے آچرن ہے وہ اس طرح سے کرنے کے بعد یہ ثابت کرنے کی بات ہوتی ہے کہ دھن کا کوئی مہتو نہیں ہے اس سے بڑی چیز ہے کہ اپنی آچرن سے یہ ثابت کرے کہ وہ سہارجنک جیون میں ادھارن پرستود کر سکتا ہے بلکل مہنے جی جو سی انہوں نے ایک بات کہی تھی کی کارے کرتا بلکل جو ہے ان کے جو برداست نہیں ہوتا کیونکہ کارے کرتا ہوں میں بلکل سروں سے ہی اس بات کی شکشہ دے جاتی ہے کی بلکل وہ اماندار اسے کام کریں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے بھی کہا تھا کچھ دنوں پہلے بڑے آئی ایس عدیقاری آئی پیس عدیقاری بھی اس اسی بی کے سکنجن پر سے ان کو گرفتار بھی کیا گیا اور پھر وہ ان کو واپس بحال کر دیا گیا واپس وہ ڈوڑیاں کر رہے ہیں تو ایسا نہیں لگتا ہے جو پرانے جو عدیقاری پہلے گرفتار ہوئے پھر کچھ دنوں تک ان کو سسپینٹ کیا گیا اب ان کو بحال کر کے واپس پوسٹنگ دے دی گئی تو اب جو عدیقاری ہے ان کو بھی ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ دی وہ بھی پکڑے جائیں گے تو انہیں بھی واپس بحال کر دیا جائے گا پھر واپس پوسٹنگ مل جائے گی تو پھر اسی لئے ان میں ڈر نہیں ہے اور شاید ہوئے سی لیے کھل کر رشوت لے رہے ہیں پانس پانس مکس لاکھ روپے رشوت لے رہے ہیں پیتالیس لاکھ روپے ایک جو اسپیکٹر ہے و پیتالیس لاکھ روپے کی رشوت لے رہی ہے ایک جو اسپیکٹر ہے جو راہت ملی ہے جو انکو کہیں پوسٹنگ ملی ہے ان سے ان میں ڈر نہیں ہے ان کو لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ پ immigrant پکڑے گئے تو ہم آپ بھی بحال ہو جائیں گے واپس پھر اپنے اس طرح پر گاڑی دوڑے گی ساماجک پرتشتوں کے ختم نہیں ہوگی آپ کا یہ کہنا ملکل صحیح ہے کہ جو اچھ کوٹی کے عدیقاری رہے ہیں جو آئی ایس لیول کے عدیقاری ہیں ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ وہ باد میں باہل ہو گئے اور آگئے لیکن نچلے عدیقاریوں میں ایسا بہت کم ہوا ہے کہ جو پکڑ میں آئے ہو اور باہل جلدی ہو گئے ہوں اس کا ریزن یہ ہے کہ اوپر کے جو آئی ایس لو بھی جو ہوتی ہے ان کا پریشر رہتا ہے وہ سرکار چلاتے ہیں اور وہ ایک ایک بات کو گن کے چلتے ہیں آگے کہ ہمارا آئی ایس بندو اگر اس چیز میں پکڑا گیا ہے تو اس کو بچانے کے کیا کیا طریقے ہیں اس کو کیسے بچایا جا سکتا ہے راج نیتہ جو ایک لمبے سمیسے ہمارے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں پبلک کے ساتھ وہ پڑے ہوئے کم ہیں انہوں میں ایجوکیشن کی بہت کم ماترہ ہے بہت کم لوگ پڑے ہوئے ہیں لیکن اب دیرے 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 بڑھتے آ رہے ہیں اچھی جو انجینئر ہیں ڈاکٹر ہیں اسکولر ہیں وہ اب چناؤں میں جیتنے لگے ہیں لیکن جہاں تک سوال اب تک کی راج نیتی کا ہے اس کے اندر ابھی بھی جو راج نیتہ ہیں وہ کم پڑے لکھے ہیں ان کے اوپر ان آئی ایس ادھیکاریوں کا بہت جبردست پرواہ ہو رہتا ہے اور وہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ادھیکاری ان سے اپنی اچھا کے نسار کام کرانے کا پریاس کرتے ہیں اور جب ان کی ایک جڑتا ہو جاتی ہے تو یہ نتیجے جو آپ نے بتائے ہیں یہ نتیجے آنے لگ جاتے ہیں اس سے جو ادھیکاری پکڑتے ہیں ان کا بھی moral ڈاؤن ہوتا ہے کہ انہوں نے صحیح کام کیا ہے صحیح کام کرتے کرتے اس کام کو غلط جگہ لے گئے اور اس کو یہ کہا گیا کہ نہیں بھائی اس میں سکرتی نہیں دی جائے گی اور وہ ایک کاغج کے پلندے کے روپ میں دھر دیا گیا بہت بڑی بات کہی ہے کہ کئی بار آئیے سبسرو کے دباؤں میں نیتا اتنے ہوتے ہیں کئی راجے مندریوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ جو ادھیکاری کے سامنے بول نہیں پاتے ہیں اور ادھیکاری انہیں بلکل گانٹ تھے نہیں ہیں حالت یہ ہے کہ ادھیکاری سارے فیصلے لیتے ہیں اور نیتا صرف اس میں اپنی استاکشہ کرتے ہیں یہ بات نہیں ہے وہ تو الگ بات ہے اب تو سرپنچ بھی دسوی پاس ہونے چاہیے لیکن بڑی بات یہ ہے کہ سرویس رولز کی بات ہے جوشی جی نے جو بات بتائی نے کوئی نیتا جی نہیں بچاتے ہیں نیتا جی کچھ نہیں کرتے ہیں سرویس رولز کی بات ہے آئیے س کے جو رولز ہیں اگر اس پر پرکاش جالیں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ اس میں جب تک ثابت نہیں ہو جائے گا جب تک ان کو ڈیوٹی جوائن کرنے کی بات دیتا رہتی ہے کیونکہ ان کو بڑی تنکھا دو لاکھ روپے کی مہینے کی مہینے دینا پڑتا ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں بات تو اس پر ہونی چاہیے چرچہ اس پر ہونی چاہیے صدار اس پر ہونا چاہیے اب چونکہ ایک کلرک ہے چپراسی ہے اس کی تنکھا پچیس پچاس ہیار روپے ہوتی ہے پینشن دے نہیں ہے اس کو اگر وہ سسپینڈ بھی ہے اگر وہ جیل میں بھی ہے اس کو آدھی تنکھا جو جی بکا کے لیے دینی ہوتی ہے وہ اس کی باترہ بہت کم ہوتی ہے اور آئی ایس کی دو لاکھ روپے مہینہ گھر بیٹھے جیل میں بیٹھے جا رہا ہے تو الٹی میٹلی اس سے وہ سرویس ہی کروالو اس سے کام ہی کروالو یہ بات ہوتی ہوگی اس وشاہ پر جو رولز ہیں وہ اس کے لیے اتردائی ہیں اور وہ بھی چونکہ بیورکریسی نے بنائے ہیں یا پہلے برسوں سے چلتے آئے ہیں وہ بھی کوئی اللوجیکل نہیں ہو سکتے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان لوجیکل رولز کے کارانے یہ سنبھاؤ ہو پاتا ہے کہ جب تک کلپرٹ کے بارے میں یہ تہنی ہو جائے کہ وہ دو شدی ہے ان کی پوری طرح سے وہ ثابت ہو گئے ہیں تب تک ان کو کام کرنے کا موقع ملتا ہے اس بارے میں تو یہ جوشی جی بتا سکتے ہیں کہ what the difference between the service rules of the lower category people lower category servant مجھے رکھتا ہے مری جی کی کانون بھی الگ الگ کٹیگری کا ہوتا ہوگا کانون تو سب کے لیے برابر ہے service rules الگ چی جائے لیکن ایک طرح کے افراد میں ایک طرح کے افراد میں صدا تو ایک ہی طرح کی ہوتی ہے جوشی جی جو ادنست service ہے ان کے رول الگ ہیں جو آئی ایس آئی پی ایس ہیں جو ان کی subordinate services ہیں ان کے رول الگ ہیں لیکن میں جو رشوت کا معاملہ ہے رشوت کے معاملے میں الگ الگ رول نہیں ہے جی بلکل میں نہیں کرنا چاہوں اور اس کے اندر وہ ویکتی وشش یہ نہیں ہوتا کہ یہ آئی پی ایس پکڑا گیا ہے تو اس کے لیے یہ رول ہوگا اور سب انسپیکٹر پکڑا گیا ہے اس کے لیے یہ رول ہوگا نہیں آئی پی سی کی دھارہیں تو وہ ہی ہے میں کہہ رہا ہوں سجا بھی وہ ہی ہے لیکن وہ کسے جوائن کرا سکتے ہیں میں نہیں سمجھتا کوئی بھی سیکریٹری لیبل کا عدی کاری اپنی بات نوکری پہ مصیبت لائے گا کہ کسی بھی آدمی کو جوائن کرا لے گا جس کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے یا جو جیل جا کر آیا ہے یہ بھی آیا تھا بات پہلے کہ اگر کوئی اٹھالیس گھنٹے تک جیل میں رہ لیتا ہے ایک نائٹ دو نائٹ بٹا لیتا ہے تو اس کی سبس پر ایفیکٹ پڑتا ہے وہ ابھی بھی ہے آلٹی میٹلی آئی ایس لیبل پہ آپ بات کریں گے یا جو بھی کوئی اچھا دکاری اس میں کچھ ڈیفرنس ہے اور وہ یہی ڈیفرنس ہے اسی کارن سے دوبارہ جوائن ہوتا ہے اسی کارن سے دوبارہ وہ کام کر پاتے ہیں پوسٹوں پہ جوڑس جی ایک بڑی بات یہ ہے جو لوگوں میں ایسا رگتا ہے کہ ایسٹیٹس سیمبل بھی بنتا جا رہا ہے دیر دیر ارشوت لینے کا آپ نے نجرانہ آپ نے کہا بھی نجرانہ کہا پہلے بھی لوگ نجرانہ دیتے ہیں جو مجھے کونسٹیبل جانتے ہیں میرے سے ملتے ہیں کئی بار میں پوچھتا ہوں میں نے کہا اور بھائی کیسا چل رہا ہے وہ کہتا ہے صاحب بہت بڑیا ہے تنخہ بچ جاتی ہے مطلب آپ دیکھئے کہ اس کا جو یہ ہوتا ہے کہ صاحب بڑی مہربانی چل رہی ہے میں تو ایسی جگہ لگا ہوں جو تنخہ میرے پاس بچ جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کا خرچ اور اپنا سارا خرچ وہ جنتہ کے اوپر تھوپ کے چلا رہا ہے تو یہ جو چیز ہے یہ چیز جب شپاہی بھرتی ہوتا ہے تو دیکھئے رشوت کے لیے پانچ پانچ لاغ روپے دینے کو تیار پٹواری میں دینے کو تیار سب انسپیکٹر میں دس دس بیس بیس پچا پچاس لاغ روپے رشوت دینے کو تیار یہ کہاں سے دینے کو تیار ہو جاتے ہیں آپ بتائیے جب یہ دیں گے اتنی رشوت تو یہ اس پیسے کو کیا پرابت نہیں کریں گے یہ سب آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے اگباروں میں روز آ رہا ہے روز بھیکٹی ڈول رہے ہیں روز پیپر آؤٹ کرنے کے پریاس کرتے ہیں لیکن ہماری بیوروکریسی اور ہمارے نیتا اس چیز کو روکنے کے اپائے پیدا نہیں کر رہے کیونکہ وہ اپائے پیدا کیا کریں گے نیٹ بندی کر دو نیٹ بندی اس کا اپائے نہیں ہے اس کا اپائے یہ ہے کہ جو ویکتی ٹیپ نہ چاہتا ہے وہ ٹیپ نہ پاوے اور آپ پکڑ کے اس کو ایسا کر دو جو وہ دوبارہ کبھی نام نہ لے لیکن رشوت کا کھیل کیسے رکھے گا کیونکہ رشوت کے کھیل میں تو ہر آدمی لپت ہو رہا ہے ابھی کچھ ہی دنوں پہ جانکاری میں آیا تھا کہ ایک چپراسی جس کی مہینے کی آمدنی ہے اٹھارہ جار روپے ورطمار میں وہ چار کروڑ کی سمپتی کا مالک بن گیا چار کروڑ کی اکود سمپتی کا مالک ایک چپراسی جس کی ورطمار میں آمدنی اٹھارہ جار روپے معصق ہے کیسے ایسا سمبہ ہو ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہیں کہیں رشوت کا جو کھیل ہے وہ لگاتار بڑھ رہا ہے بھلی ایسی بھی کاریوئی کر رہی ہے کیونکہ اس کے باوجود بھی لوگوں میں خوپ اور ڈر نہیں ہے دیکھیں اگر ہمارے دیش کے راج نیتہ اس کو مان لیں گے یہ چیز بند کرنی ہے تب تو ہو جائے گی اور یہ نہیں مانیں گے تو یہ قدابی نہیں ہونے والی ہے ہمارے راج نیتاؤں کو اس کے نیم بنانے چاہیے جیسے سروس میں سب انسپیکٹر آیا سپاہی آیا تو پرتی سال وہ اپنے آئے گا بتائے گا آج تک بتائیے کئی آئی ایس آئی پی ایس اور نیتاؤں نے اپنا دیا ہی نہیں چار چار سال نکل گئے پانچ پانچ سال لیکن اپنے یا کیا انکم ہے ان کی وہ دیتے ہی نہیں ہیں ان کے اوپر کوئی ایکشن ہی نہیں ہوتا ہے لیکن اگر آپ یہ کر لیں کہ سب انسپیکٹر آپ بڑھتی ہوئے ہیں آج آپ کی پروپرٹی بتا دیجئے اور آپ کا بینک بیلنس بتا دیجئے آپ کے پتا جی ماتا جی بھائی کا آج بتا دیجئے اور ہر سال بتائیے اور پھر جیسے ہی آپ کو پتا لگ جاتا ہے کیونکہ کہاں جائے گا آج کل تو ہزار سے سمبندی سارا کھیل ہو گیا کہاں جائے گا پکڑ میں آئے گا اور وہ جیل جائے گا تو ادھک سمپتی کا بھی اس کے اندر ہے کانون انٹی کرپشن میں لو میں کہ اگر ادھک سمپتی ارجن کرتا ہے تو اس کا بھی نیم کانون بنے ہوئے ہیں میرا سممیشن یہ ہے پر ویچار تو ہو ویچار تو ابھی ہوئے ہی نہیں ہیں اور جو چھوٹے موٹے ویچار ہوئے ہیں وہ اپنے گھر کے ویچار ہیں کہ آپ اپنی دیو بھئی آپ کے سال بھر چل اچل سمپتی کیا اس کی سوچنا سرکار کو دے دو کیا سرکار نے اس کا ویریفیکیشن کیا نہیں یہ ویریفیکیشن نہیں کرتے ہیں نہ اس کے بارے میں سخت کانون ہے ملی جی ابھی ویدان صلی اللہ نے بھی پارت کیا تھا کہ یہ ویدائک اپنی سمپتی کا بھیورہ دیں گے اور لوگ شبہ میں بھی سیاد پر ویدان منتری نے اپنی سمپتی کا بھیورہ رکھا ہے منتریوں نے میں رکھا ہے سانسدوں نے میں رکھا ہے لیکن اس کے باوجود بہت سارے سانسد ایسے ہیں بہت سارے ویدائک ایسے ہیں جو سرکار کے نردنسوں کے باوجود بھی اپنی سمپتی کا انہوں نے بھیورہ نہیں دیا پانچ سال پورے ہو جاتے ہیں لیکن یہی کانون جو سیجے نے کہا ہے یہ دیو سکتی سے نیچلے سطر پر بھی لاغو ہو جائے چھوٹے ادھکاری کرمچاریوں سے بھی اس طرح کا بیورہ لیا جائے آئے سیدک سمپتی ہونے پر ان کے خلاف کاریوائی کا ڈارہ گار ہو تو شاید ہو سکتا ہے یہ رشوت کے کھل پر کچھ انکوس لگے آپ دونوں ہم ادھک گرہ میں پتہ رہے ہیں آپ دونوں کا بہت بہت دھنیوات نمشکار اور اس محیم کے پیچھے ہمارا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ جو رشوت کا کھل ایک نظرانہ کے روپ میں بڑھ رہا ہے لوگ اس کو اپنا حق مان کر ادھکاری کرمچاری اور کئی جن پرتی ندی بھی اس کی اور بڑھ رہے ہیں وہ نہیں بڑے اور سرکار کوئی ٹھوز نیم بنا دینا چاہیے کہ جب بھی کسی کی نیوکتی پوسٹنگ ہو تو وہ اپنی سمپتی کا بیورہ رکھے ہر تاکی سرکار جب اس سے عساب کتاب لے تب اس پر ایکسن ہو سکے یادی کسی نے آئے سے ادھک سمپتی رکھی ہے تو اس کے خلاف کاروائی ہو اور ایسا ڈر جب ہوگا تو شاید لوگ اس رشوت کے کھل سے بچنے کا پریاس کریں گے نمشکال